اسلام علیکم اللہ کے فضل و کرم کا شکر ادا کرتے ہوئے اور آپ کی دعاوں کے ساتھ آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں یہ میں نے اور میری سسٹر نے ملکے ہوم میں پیزا بنایا ہے اس کی ریسیپی میں آپ کو بتاتی ہوں امید ہے آپ کو بھی اچھا لگے گا اسلام علیکم سب سے پہلے آپ نے ہاف کپ ملک لینا اس کو تھوڑا سا گرم کر لیں اس میں پھر ایک چمچ یسٹ اور ایک چمچ شگر ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیں زیادہ تیز کرم دودھ میں وہ یسٹ نہیں کام کرے گا تھندے میں بھی نہیں کرے گا اس کو تھوڑا سا نارمل رکھے گا اس کے بعد بٹر 4 ٹی بل سپون بٹر لے کر اس کو ملٹ کر کر اس کے اندر یہ فلول چار کپ فلول لیا میں نے اس کے اندر بٹر اور یہ ون ایک اور تھوڑا سا سالٹ بھی ڈال لیا گا اور ان سب کو اچھے سے ہاتھ سے پہلے مکس کر لیں اس کے بعد جو سائٹ پہ دس منٹ کے لیے میں نے دودھ کو مکس کر کے رکھا تھا کور کر کے رکھے گا اور وہ ایسے تھوڑا سا پھول سا جائے گا اس کے بعد ان سب کو ڈال کر مکس کریں اور اچھے سے گوند لیں اور جیسے جیسے تھوڑا سا کم لگے گا آپ کو پانی بھی ایڈ کرتے جائیے گا کیونکہ جتنا مل کافی ہو گیا اچھے سے میں نے گوند لیا اس کے بعد سارے آٹا کو ایسے کور کر لیں اور اس کے فلور کے یہ جو ہے پان پہ آپ آلی وائل لگائیں اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو میدہ ہے وہ نیچے لگے گا نہیں چھپے گا نہیں ورنہ چھپک جائے گا اگر آلین ہوئیں گے تو اور تھوڑا سا آلی وائل لگا کے اس کو ایسے سپریٹ کریں اور اس کے اوپر پھر سے یہ جو ہے ہماری دو بنائی ہے اس کو اچھے سے رکھتے ہیں اور اس دو کو بھی اکٹھا کرنے کے بعد اس کے اوپر بھی آلی وائل لگائیں کیونکہ جب اس کو کور کریں گے تو یہ پھولے گی اور پھر یہ آپ کا جو کپڑا ہوگا اس کے اوپر بھی نہیں چپکے گی اس کو اچھے سے اس کے اوپر بھی میں نے کر دیا اور اب میں اس کو دو گھنٹے کے لیے باہر رکھتوں گی کور کر کے مرمر کے کپڑے کے ساتھ کور کر دیا جائے اس کو دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے بعد یہ پھول جائے گی اور اس کو پھر ایک دن کے لیے میں فریج میں رکھ جاتی ہوں اور پھر ایک پہ لے کے جو بھی پیزہ سائز آپ کو ایک پیڑا جتنا بھی چاہیے اور اس کو لے کے ایسے یہ ایک چار کپ میں یہ تھری لارج سائز پیزہ بنے ہیں تو یہ بس ہم اس کو بیل لے ہیں تو آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں آپ جتنے بھی پیزہ بنانا چاہیے ہم نے تو اس میں چار بے بن سکتے ہیں لیکن میں توڑا لارج بنا دیتی ہوں ایک دفعہ بچے کھا لے اور یہ میں نے ہنس والی کسی بھی کپڑے کی لے 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 آپ اس میں اور اس کو لگائیں اور اس کے بعد یہ گرین چیلی کو کٹ کر لیا اور یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو یہ میں نے 2 ٹی سپون ایڈ کیا اور بیو ٹومیٹو سو بہت ہی اچھا لگتے ہیں اور یہ سب چیزیں اور یہ سب چیزیں اور اس پر ہم سپلٹ کریں اور چکن یہ ہے چکن کو میں نے بونلس چکن لے کر اس کے اندر تھوڑا سا آلیوائی نو 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 اس کے اندر کوکنگ آل کے اندر میں نے تھوڑا سا گارلک ٹالا اور اس کے بعد نمک میرچ اور کالی میرچ سب کچھ ٹال کر اس کو تھوڑا سا پکانے کے بعد اس کو دس منٹ کے لیے کور کر رکھتیا یہ اس میں مزریلا چیز ہم نے لی تھی فرش والی وہ اور یہ ہم ساوس کو اس پر پھلا رہے ہیں اور چکن تو ایتھیں کہ دس منٹ میں ریڈی ہو جاتی ہے آپ اس میں ساری چیزیں مکس کریں اور اس کو پھر سٹیم پہ رکھیں دس منٹ میں ہلکی آنچ پہ کور کر کے تو وہ ریڈی ہو جاتی ہے یا آپ جیسے بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ یہ اتنا مزے کا پیزا بناتا ہے کہ اس کو کھانے کے بعد اب باہر کا پیزا ہٹ کا یا کسی بھی برینڈ کا پیزا کھانا ہم بھول گئے اب جب بھی کھانا ہوتا تو ہم گھر بناتے ہیں اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس کو یوسک زادہ لگائیں یا نہ لگائیں مجھے اچھا لگتا ہے میں نے اس لئے لگایا ہے تو باقی آپ کی چوائس ہے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے یہ پیزا امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا پلیز آپ ایک بار ٹرائے ضرور کیجئے گا اگر آپ کو اچھا لگے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کے بتائیے گا اس کے بعد ٹکن کی لے رہا جاتے ہیں میں تو اپنی سسٹر کو کہتا ہی ہم اپنا پیزا کھانا ہے کھول لیتے ہیں اتنا مزے کا ماشاءاللہ یہ بناتی ہے کہ باہر کا کہیں سے بھی کوئی بھی پیزا ٹرائے کریں کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا ہے سب کہتے ہیں کہ وہ اسی کے ہاتھ کا پیزا کھانا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کا بنتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بھی پلیز ضرور ٹرائے کیجئے گا ہم تو فین ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میری چینل کو اور کلک آئیکن یہ مشروم لگائیں مشروم اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولیں ملک کریں ملک کریں ملک کریں اور چیز بھی آپ کی اپنے ٹیسٹ کے مدابی کہ آپ زیادہ کر لیں کم کھڑیں مجھے کم چیز پسند ہے اس لئے میں نے کم لگائی ہے آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے بلکل ایک پوری لیئر لگا دیتے ہیں بلکل ٹوٹلی وائٹ ہو جاتی ہے اوپر والی لے انہوں نے کم لگائی ہے بس ایسے لگائیں کہ ساری دنیا کے برہباری اسی پہ ہو گئی ہے اور یہ آپ کو ٹیسٹ کا ہے اگر آپ سپائیسی کھانا چاہتے ہیں تو اس پر ریڈ چیلی کا پاوڈر اور تھک کر لیں یہ بھی آپ کی ٹیسٹ کھانا بھی گھتا ہے یہ بھی مجھے اچھا لگتا ہے اس لئے میں نیکسٹ آس پہ چیلی تھوڑی سی سپریٹ کی ہے کہ زیادہ سپائیسی ہو جائے اور اس کو پری ہیٹیڈ اوون کے اندر دس منٹ کے اندر دس منٹ کے لئے پکاتے ہیں اور نارمل ہیٹ پہ دس منٹ کے بعد اس کو تین منٹ کے لئے لو ہیٹ کر دیتا ہے اور پھر جب اس کو چیک کرنا ہوتا ہے تو سائیڈ پہ جو اس کی بیس ہوتی ہے وہ سائیڈ سے آپ کو تھوڑا سا کلر چینج نظر آ جائے گا تو اوپر سے بھی اس کی شکل تھوڑی سی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا دیکھ کے تو تقریباً تیرہ منٹ کے اندر اندر ریڈی ہو جاتا ہے یہ ہمارا ہوم میٹ پیزا ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا اور بہت ہی مزے گا ماشاءاللہ اگر آپ نے ٹرائے کی ہے اور آپ کو اچھا لگ ہے تو پلیز مجھے کمانڈ میکس باکس میں ضرور بتائیے گا موسیقی موسیقی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی